جلیل شرکپوری کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں جس روز واقعہ پیش آیا کئی لوگوں نے رابطہ کیا رابطہ کرنے والوں نے واقعہ پر افسوس کا اظہار بھی کیا جلیل احمد شرکپوری کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ نو سال سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہا تھا دوستوں کے کہنے پر نون لیگ کا ٹکٹ لیا تھا میرے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جب کسی سیاسی پوزیشن میں نہیں تھا تو تحریک انصاف کی سپورٹ کرنے کا اردہ کیا جس کی وجہ میاں نواز شیف صاحب سے کچھ اصولی اختلافات ذہنی طور پر ہو چکے تھے جس بنا پر میں سائڈ پی ہو گیا عملی سیاستیت میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا خان صاحب کے ویژن کو ابھی موجودہ انتخابات میں میاں شباز شیف صاحب کے پیغام پر اور ہمارے علاقے کے صاحب کا ایمین نے اور موجودہ ایمین نے رانہ ترویر صاحب کے پیغام پر اور دوستوں کے کہنے پر جب میں نے یہ ٹکٹ ایکسپٹ کی تو اس شرط کے اوپر ایکسپٹ کی اور پیر اختر حصول صاحب بھی گواہ ہیں کہ میں علماء کے ساتھ بھی مشوری میں تھا کہ میں میاں نواز شیف صاحب کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتا مجھے ذہنی طور پر کچھ اختلافات ہیں لیکن پھر سب دوستوں نے کہا کہ جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اسمبلی کے فلور پر آپ کو جانے کا اگر موقع ملتا ہے تو آپ نے بات تو اپنی کرنی ہے اس شرط پر ہی میں نے یہ ٹکٹ قبول کی کہ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر کسی پلیٹ فار میں رہ کے بندہ بہتری کا باعث بن سکتا ہے اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اگر میں دوبارہ آیا ہوں تو پورے عدب اور احترام کے ساتھ آیا ہوں لیکن اگر کسی ایشو کے اوپر قیادت کا کوئی ایسا فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے مجھے اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے اور ہر ایک کو یہ حق ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے اندر یہ رواد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی آواز آتی ہے جو قیادت کے ویژن کے برخلاف ہے اسے پورے احترام کے ساتھ سنیں سمجھیں فیصلہ تو وہی ہوگا جو قیادت کا فیصلہ ہے لیکن اختلاف رائے سننا بھی چاہیے اختلاف رائے برداشت بھی کرنا چاہیے یہی جمہوری کلچر ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے لیکن ابھی جو ایک بد کماش قسم کا آدمی جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا کانسلر تھا عام اور پھر یہ پیپلز پارٹی کے بعد یہ مسلمی کاف کے اندر پھرتا پھرتا رہا جب میں زیلہ ناظم تھا تو یہ مسلمی کاف کے اندر تھا اور کانسلر تھا ابھی پھر یہ کافی عرصہ پھر میرے یہ بیگ اٹھاتا رہا پھر اس کے بعد یہ شاہد گل ہمارا ہے میں نے ہوا اس کے بستے پکڑ کے پھرتا رہا اور پھر یہ رہنہ تنویر صاحب کے کلم دعات پکڑ کے پھرتا رہا ابھی رہنہ صاحب کی وجہ سے یہ ایم پی ہو گیا لیکن اس کو یہ کس نے جرت دی کوئے میرے جیسے باکردار آدمی کے سامنے میرا راستہ روکے بدماشی کرنے کی کوششی کرے باہر آل اسمبلی کے فلور پہ یہ جو کچھ ہوا یہ غیر قانونی بھی ہے غیر آئینی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے غیر شرعی بھی ہے اور یقینا جب وہ میری دستار کے اوپر وہ لوٹے رکھ رہا تھا حالانکہ یہ لوٹے تو یہ سب ہیں کیا میاں نواز شریف صاحب نے خود پارٹیاں نہیں بدلی کیا اس خبیس انسان نے پارٹیاں نہیں بدلی میں نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی مسلم کی انون میں تھا اس کے بعد تحریک انصاف میں گیا ہوں تو دل و جان سے گیا ہوں اور تحریک انصاف کے اندر تھا تو مسلم نہیں انون نے مجھے ٹکٹ کے آفر کی تو اختلافات رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ قبول کی کہ میرے جو ذہن اختلافات میں موجود ہیں اس کو میں ختم نہیں شریف صاحب کی دور میں ادارہ مناجل قرآن کے اوپر چڑھائی کی گئی کیا ہم وہ بھول سکتے ہیں ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا کہ ہم بھول سکتے ہیں یہ چیزیں ہم نہیں بھول سکتے لیکن مجھے یہ علماء نے کہا گیا کہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی بات اسمبلی کے فلور پہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ان کے ٹکٹ لے نہیں اس میں کونسی اردی کی بات ہے تو مسلم لیگ میں اگر میں آیا ہوں تو نیک نکتے سے آیا ہوں اور مسلم لیگ کے اندر ہوں اور میری یہ کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ پاکستان کی بہترے کا باعث بنے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے فیوچر کے لیے مسوط کردار ادا کریں ہماری پارٹی ہے ہماری وہ قائد ہیں لیکن اگر وہ کو غلطی کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے گا ان کی گوشت گزار کریں ابھی جو ایک ایم پی اے نے یہ ہوچی عرکت کی دیکھیں میں نے جو بیان دیا جب ایک صافی نے پوچھا تو میں نے اپنے دل کی بات کہیں زمیر کے مطاقے بات کہیں اسی دن چھبیس طریقہ شوکاز نوٹس دو تین گھنٹوں کے اندر ٹائپ کر کے مجھے بھیج دیا گیا کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ ایک بہودہ آدمی نے دو دن پہلے سے ہی حرکت کی ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو یا قائدین کو یا رانہ سناللہ صاحب کو ان کی رونی پھڑکی کہ ایک بے غیرت اور بے حص اور اگر میاں نواز شریف صاحب اس کے اوپر ایکشن نہیں کرتے تو میں نے یہ کل پیر تک یہ ٹیم دیا ہوا ہے اگر کل تک میاں نواز شریف صاحب کا اور رانہ سناللہ صاحب کا فیصلہ اس بہودہ شخص کے خلاف نہیں آتا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ خود اس مزاج کے ہیں اور ہم پھر سوچیں گے کہ ہم اس کے ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں جلیل شکپوری کہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات تو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس روز واقعہ پیش آیا کئی لوگوں نے رابطہ کیا رابطہ کرنے والوں نے واقعہ پر افسوس کا اظہار بھی کیا نو سال سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہا تھا جلیل شکپوری کہتے ہیں کہ دوستوں کے کہنے پر نون لیگ کا ٹکٹ لیا تھا میرے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش کی گئے